موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والسلاة والسلام على عباده الذین اصطفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى اہلہ وسهلہ اجمعین اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک و تعالیٰ اما ورد فی بدع صورة العلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک اللذی خلق اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ باسم ربک اللذی علم بالقلب علم الانسان ما لم يعلم وقال جل وعلا کما ورد فی بدع صورة النون وصورة القلم نون والقلب وما يسترون ما انت بنعمة ربک بمجنون وان لکا لأجر غیر منون وان لکا لعلا خلق عصیم وقال عز و جل کما ورد فی صورة الفاطر انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال عز و جل کما ورد فی صورة الزمر قل هل يستویل لذینا یعلمون والذینا لا یعلمون وقال عز و جل کما ورد فی صورة الانعام قل هل يستویل اعما والبصیر وقال جل وعلا کما ورد فی صورة الرعج قل هل يستویل اعما والبصیر ام هل تستویل ظلمات والنور صدق اللہ العزیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحد لغتتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعثنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمه اللہم اذکرنا منهما نصینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا لیل وآنا النهار واجعله لنا حجت یا رب العالمين آمین چھے اگست کو میں نے یہاں خطاب کیا تھا اور بعض ادرات کو یاد بھی ہوگا کہ انوان تھا پوری نوع انسانی عظیم تر امت مسلمہ اور ملت اسلامی پاکستان کی قسمت قرآن سے وابستہ ہے میری آج کی گفتگو وصل میں اسی کا تکملہ یا تکمہ ہے آج کا جو میرا موضوع ہے اگر اخبار میں آپ کے نظر سے گزران ہوں وہ ہے عظروع اسلام علم کی حقیقت اہمیت اور فضیلت عظروع اسلام کسی چیز کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے اس کو ظاہر بات ہے کہ دو مرحلوں میں ہمیں سمجھنا ہوا عظروع قرآن کیا اہمیت ہے پھر عظروع حدیث فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہمیت ہے میں نے چند آیات آپ کو قرآن مجید کی سنائی ہیں ان کا درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے صرف حوالہ مقصود ہے پہلی وہی جو حضور پر نازل ہوئی ہے اس میں صرف علم کا ذکر ہے پڑھو 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 اقراب اس میں ربک اللذی خلق پڑھو اپنے اس ربک کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس کی خلاقی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ایک لٹکے ہوئے سے لوتھڑے سے انسان جیسی شیئر پیدا کر دیا اقرأ پھر دوبارہ اقرأ وربک الاقرب پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے بہت مہربان ہے اللذی علم بالقلم یہاں دیکھئے پھر تکر ہو رہا جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے علم الانسان ما علم یعلم انسان کو سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اب یہاں دیکھئے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں توحید کا ذکر ہے کہ خالق اللہ ہے اقرأ بس بربک اللذی خلق خلق الانسان من علم پھر یہ کہ اللہ تعالی کی صفت کمال کہ وہ کریم ہے وربک الاکرم کریم بھی نہیں اکرم ہے لیکن اس کے علاوہ نہ شریعت کی کسی بات کا ذکر ہے نہ نماز کا کوئی تذکرہ ہے جو کہ اماد الدین ہے دین کا ستون ہے نہ عبادت کا کوئی حکم ہے جو انسان کی تخلیق کی غرض و غائط بیان کی گئی ہے کچھ نہیں پڑھو 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 اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے پہلی وہی ہے یہ پہلی وہی ہے اس سے اندازہ ہونا چاہیے جسے آپ کہتے ہیں what is what and who is who کس چیز کی کیا اہمیت ہے کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے میں یہاں تفصیل نہیں بیان کرنا جس ایک میں نے ارز کیا کہ یہ اقراع کس چیز کو پڑھنے کو کہا گیا تھا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو ایک سونے کی تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات ساتھ لے کر آئے تھے اور پھر یہ بات بھی جان لیجئے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بین النوم والیقضہ یہ واقعہ پیش آیا ہے حضور نہ پورے طور پر بیدار تھے اور نہ سوئے ہوئے تھے نوم نین یقضہ بیداری تو بیداری اور خواب کی احسیت کے درمیانی ایک احسیت تھے جس میں کہ آپ جبرائیل آئے انہوں نے کہا پڑھئے آپ نے کہا مانا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس جواب سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی ورنہ اگر صرف یہ ہو کہ جو کوئی جبرائیل پڑھنا ہے آپ بھی پڑھ دیں تو اس کے لیے قاری ہونا ضروری تو نہیں ہے ہمارے ہاں ایک روایت تھی اب ہم نے ترک کر دی ہے کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ بچہ یا بچی چار سال چار مہینے چار دن کا جب بھی بچہ ہوا بچی ہوئی تو تقریب بسم اللہ ہوتی تھی اسے نحلات را کے اچھے کپڑے پہنا کے عیضہ قارب کو مدو کر کے ایک کوئی تقریب منقض کی جاتی تھی پھر وہ بڑی سفید سی چاندنی پر وہاں پر بچہ بٹھایا جاتا تھا پھر کوئی قاری صاحب آتے تھے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور یہی سورہ ایلقی آیات یہ پڑھتے جاتے تھے انگلی پھیڑتے جاتے تھے ساتھ ساتھ بچے کی انگلی اور بچہ بھی دور آ رہا تو یہ ایک بسم اللہ ہوتی تھی گویا کہ اس کا ذکر بات میں بھی آئے گا تقریب بسم اللہ تھا تو ظاہر بات ہے کہ بچہ جو ہے اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں لیکن پڑھتا سکتا ہے نا جب استاد نے کہا اقرآ وہ بھی کر سکتا ہے اقرآ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ تر کوئی لکھی ہوئی چیز تھی جس کو پڑھنے سے آپ نے معذوری کا اصحاب کیا معانا بے قاری میں پڑھ ہوا نہیں لیکن بارہ اس وقت جاتا کہ میں نے ارز کیا یہ چیز جو ہے میرے معذور میں ناخر نہیں ہے اس میں جو حوالہ دینا ہے کہ اس پہلی وحی میں سارا زور پڑھنے پر ہے علم پر ہے اور پھر خاص طور پر علم بالقلم اس میں بڑے جو ہے وہ تفسیری اشکالات ہیں کہ قلم سے مراد یہاں کیا ہے یا عام قلم جس سے ہم لکھتے ہیں یا یہ کہ حضور کے لئے قلم جو ہے وہ فرشتہ جو ہے جو ایک قلم کی جگہ پر فرشتہ ہے جس جگہ پڑھایا ہے یہ نوایات بھی آتی ہیں کہ تین سال تک حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہے ہیں ہمہ وقت اور آپ کو تعلیم دیتے رہے ہیں واللہ وعالم میں پھر ارسل رہا ہوں کہ اس وقت تفسیر مقصود ہے نہ ان روایات کے بارے میں میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں کیا اہبیت ہے کیا ان کے اندر کس قدر پختگی ہے بارا اثر ہوارا کیا ہے پہلی وحی اور ذکر پڑھنے کا علم حاصل کرنے کا علم الانسان معلم یعلم انسان کو سکھایا جو کچھ کے اسے معلوم نہیں تھا اکثر اور بیشتر حضورات کے نزدیک اور میرے نزدیک پورے جزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دوسری وحی جو ہے وہ سورہ نون یا سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہے وہاں پھر دیکھئے نون والقلم ومایستو اب یہ نون کا دست جو آیا ہے عربی زبان میں ایسے تو نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں نون دوات کو بھی کہتے ہیں اتنا دیکھا ہوگا کہ کہیں تصویر بنائی جاتی ہے تو مچھلی کی تصویر یوں ہوتی ہے اور اس کی ایک طرف نقطہ لگا دیتے ہیں وہ آنکھ نظر آ رہی ہے اس کی اور پھر یہ کہ دوات بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر سیاہی ہے اس پر آپ قلم ڈبوتے ہیں اور لکھتے ہیں تو نون والقلم ومایستو مانتا بنعمت رب کا بھی مچنون قسم ہے نون کی اور جو کچھ یہ لکھ رہے ہیں یعنی انسانی علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے آگے پھیلا ہے ایک نسل نے جو کچھ معلومات حاصل کی قلم بند کر دی تو اگلی نسل کو پہنچ گئی ورنہ اگر وہ قلم بند نہ ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ اگلی نسل کو پھر علیف بیتے سے بات شروع کرنی پڑتی یہ جو علم تدریجاً بڑھا ہے رفتہ رفتہ بڑھا اس کا ذریعہ قلم ہے تو نون والقلم ومایسترون مانتا بنعمت رب کا بھی مچنون اے نبی آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ پر کوئی جن آگیا ہے کوئی عصیب آگیا ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہیں نون والقلم ومایسترون مانتا بنعمت رب کا بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَغَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُون آپ کے لئے تو عجر ہے بہت بڑا کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَصِيمٍ اور آپ تو خلق عصیم اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں کوئی مجنون دنیا نے آج تک ایسا دیکھا ہے جس کے مزاج میں یہ طہارت ہو یہ نفاست ہو یہ پاکی زگی ہو کہ دیکھا ہے کبھی مجنون اب یہاں بھی دیکھئے کہ دوسری وحیبے بھی یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے کسی اور شہ کا ذکر نہیں ہے یہاں تک کہ آخرت کا ذکر نہیں ہے اگر چاہیے سورہ مبارکہ میں آگے چل کر یہ جو ہے کوئی آخرت کا ذکر آتا ہے سورہ علق میں بھی آتا ہے لیکن سورہ علق کی بھی پانچ آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں پوری سورہ علق نہیں ہے بعد میں کچھ آیات جو نازل ہوئی ہیں شامل کر سورہ علق کے تکمیل ہوئی ہیں اسی طرح سورہ قلم کا معاملہ ہے اسی طرح سورہ مدمل کا معاملہ ہے اسی طرح سورہ مدسل کا معاملہ ہے یہ چامس صورتیں وہ ہیں جن کے شروع کی آیات صرف نازل ہوئی ہیں تدریجا پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ صورت الفاتحہ ہے ساتھ آیات صورہ علق کی پانچ آیات صورہ قلم کی ساتھ آیات صورہ مزدمل کی آٹھ آیات صورہ مدسل کی پھر ساتھ آیات اور صورہ فاتحہ کی ساتھ آیات یہ ہیں پانچ وہیں ہیں جن کے بارے میں ایک زمانے میں مجھے اس کا خاصہ شوق ہوا تھا بڑی تحقیق کی تھی اور یہ ترتیب تھی جو میں نے معین کی تھی ابتدائی وحیوں کی بارال اس وقت نشارہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ علم کی اہمیت اس کی فضیلت اس کا اظہار ہو رہا ہے ان ابتدائی وحیوں سے پھر میں نے آپ کو آیت صورہ صورت الفاتح انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں سے اس کا اصل خشیت اصل خوف انہیں لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جو عالم ہو یہاں علم سے کیا مراد ہے یہ میں ذرا بعد میں بحث کروں گا ہمارے ہاں وہ علم کی تقسیمیں جو ہو چکی ہیں ان میں سے کون سا علم مراد ہے کوئی سائنس کا علم مراد ہے شریعت کا علم مراد ہے کتاب کا علم مراد ہے حدیث کا علم مراد ہے کون سی ثقہ کا علم مراد ہے کون سا علم مراد ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو صاحب علم ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں خشیت گر کرتی ہے پھر سورة زمرک میں نے آیت آپ کو سنایتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِنْ لَذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے نبین سے کہیے سوچو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے پھر یہی مضمون سورة عام میں آ رہا ہے جو جانتے ہیں انہیں کہا گیا وہ دیکھنے والے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ اندھے قُلْ حَلْ يَسْتَوِنْ آمَا وَالْبَصِيرُ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں سورہ ناد میں اور آگے بات کھولی گئی قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الْعَمَا وَالْبَصِيرِ امْ حَلْ تَسْتَوِي ظُلُمَاتُ وَالنُور اے دبین سے پوچھئے کہ کیا اندھے اور بصیر دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں یا کیا ظلومات اندھیرے اور نور یہ برابر ہو سکتے ہیں مرحل ان سب کے حوالے سے میں نے صرف آپ کو جو ہمارے ہاں دین کی جڑھ ہے اصل ہے ام الکتاب ہے دین کی اصاص ہے میں نے اس کے حوالے سے علم کی جو اہمیت ہے جو حیثیت ہے جو فضیلت ہے اس کا ذکر کیا ہے اب آگے چلیے حادث نبلیہ کے معاملے میں میں تین درجوں میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ مجرد علم کی اہمیت کیا ہے پہلی حدیث ہے مستد احمد جامع ترمزی سنن ابی داوود سنن ابن ماجہ سنن دارمی ان سب نے روایت کیا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی پیاری حدیث ہے من صلق طریقاً يطلبو فیہ علمن جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے سفر کرتا ہے پیش نظر علم کا حصول ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے ابتدائے میں خاص طور پر اسلام تاریخ کے کوئی ملارش تو نہیں تھے معلوم ہوتا فلا شہر میں ایک صحابی ہیں وہ احایث جو ہے بیان کرتے ہیں اب آدمی سفر کر رہا ہے دور دراستے جا رہا ہے صرف حدیث سننے کے لئے کہ براہ راست راوی جو ہے اس سے سنو یہ نہیں کہ راوی اس نے اس نے سنو اس نے سنو نہیں سفر کر رہا ہے ایسا بھی آیا ہے کہ طویل سفر تہہ کر کے پہنچے ہیں ان کے دروازے پر پہنچے ہیں سلام ریکھ ہوئی ہے اس کے بعد ان نے پوچھا میں نے سنا آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں ہاں یہ حدیث ہے فوراں وہی سے واپس ٹھہرے گئے مقصد صرف یہ تھا کہ وہ حدیث جو ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لئے جنت کا ایک راستہ جو ہے آسان کر دیتا ہے اور فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں طالبِ علم کے لئے ان کی تکریم ان کے احزاز ان کے اکرام اس کے لئے فرشتے اپنے جیسے کہا جاتا ہے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کے لئے اپنے کندھوں کو چھکا کر رہے ہیں توازو اختیار کر تو فرشتے توازو اختیار کرتے ہیں علم کے طالب کے لئے وَإِنَّ الْعَالِمَا يَسْتَغْفَرُدْهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْغَرْمِ اور جو بھی عالم اس کے لئے استغفار کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو دمین میں ہیں وَالْحِیطَانُ فِي جَوْفِ الْمَا یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کے اندر وَإِنَّ فَقْضُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ اور یقیناً کسی عالم کی فضیلت عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی کے چودویں شب کے چاند کو باقی تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے چودویں کا چاند جیسے دمکتا ہے چمکتا ہے باقی ستاروں پر اس کا نور جو ہے غالب آ جاتا ہے وَإِنَّ الْعُلَمَا وَلَسْتُ الْعَالِمِيَا اور یقیناً علماء جو ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہیں وَإِنَّ الْعَالِمِيَا لَمْ يُعْرِسُوا لِنَارٌ وَلَا دِرْحَمَا اور نبیوں نے کبھی دینار و جرحم کی وراثت نہیں چھوڑی چنانچہ حدیث موجود ہے نَاحْدُ مَعْشَرُ الْعَالِمْبِيَا لَا نَرِسُ وَلَا نُورَسُ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں نہ ہمیں وراثت ملتی ہے نہ ہماری کوئی وراثت تقسیب ہوتی ہے وراثت کا کوئی سوال نہیں دنیا کے مال کا معاملہ ہی نہیں وَإِنَّمَا وَرَّسُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَعْفِرٍ ان کی وراثت تو علم ہے وراثت انبیاء کیا ہے علم ہے دولت نہیں ہے سونا نہیں ہے چالی نہیں ہے جائے داد نہیں ہے کچھ نہیں ہے علم یہ وراثت انبیاء ہے اس لئے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُوا الْعَنْبِيَاءَ وَإِنَّ الْعَنْبِيَاءَ لَمْ يَعْرِسُوا دِنَارًا وَلَا دِرْحَمًا وَإِنَّمَا وَرَّسُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَعْفِرٍ جس نے وہ علم حاصل کر لیا گویا کہ اس نے بہت بڑی خوشبختی کے ساتھ جو ہے انبیاء کی وراثت حاصل کر لی اس کے علاوہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اب اس سے اندازہ ہوگا آپ کو طالب علم کی جو فضیلت ہے یہ سنو میں دارمی میں ہے تبرانی میں ہے خطیب میں ہے حضرت حسن سے مرسلم روایت ہے یعنی حضرت حسن بسری جو تابعی ہیں وہ روایت کر رہے ہیں حضور سے براہ راست ظاہر باتیں بیچ میں کوئی صحابی ہوں گے جن سے انہوں نے سنا ہے لیکن یہ کہ وہ صحابی کا ذکر کیے بغیر جب کوئی تابعی جو ہے حضور سے روایت کرتا ہے تو اسے مرسل حدیث کہتے ہیں بڑی پیاری حدیثیں من جاہو الموت کان کھول کر سنے من جاہو الموت وہو یتنم العلم ایک شخص موت آگئی جبکہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا لیوہی ابحل اسلام لیکن علم کے حصول کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا تھا بہت اہم علم جو ہے دنیا کے حصول کے لیے بھی ہو سکتا ہے علم را برطن زنی مارے بہت علم را بر قلب دل زنی یارے بہت یہی علم ہے تن پر مارو گے اسے یعنی تن کے لیے اپنی جسمانی خواہشات کے لیے اپنی مادنی خواہشات کے لیے مال و دولت دنیا بھی کے لیے تو یہ ساب بن کر ڈسے گا تمہیں ہاں اسی علم کا محل اور مقام اگر قلب ہو جائے تو یہ تمہارا یار ہے ساتھی ہے دوست ہے قبر میں بھی ہوگا ساتھ ہوگا ہر منظر کو تمہارا ساتھ دے گا فرمایا مَنْ جَاهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَام مقصد ہو اسلام کو زندہ کرنا آج کے ادوار سے غور کیجئے اسلام اگرچہ مرنے والی شئے نہیں ہے لیکن آج مسلمان کی نسبت اسلام سے برس چکی ہے ختم بچوں نام کے مسلمان ہیں ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں وہ اسلام کہاں ہے اسلام تو کہیں نہیں وہ نظام کہاں ہے نظام کہیں نہیں ہے وہ عزت کہاں ہے جس کا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَمْتُمُ الْعَلَوْمَ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ بلکل لھنج اور غم کو اپنے پاس نہ آنے دو ہمارا وعدہ ہے تم ہی سب سے موچے رہو گے سربلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے ہیں کہاں ایمان ہیں ہم تو زلیل ہیں خار ہیں نسوہ ہیں لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَام فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاہِدَةٌ فِي الْجَلَّةٌ اب وہ شخص ہے جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے پھر نوٹ کیجئے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اسلام کو ایک نظام حیات کی حسیت سے دنیا میں دوبارہ تازہ کرنے قائم کرنے کے لیے اور اسے موت آئی فرمایا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا جلد نبیوں کے صدیقین نہیں شہداء نہیں ان سے اوپر فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاہِدَةٌ فِي الْجَلَّةٌ تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق اس کو نوٹ کیجئے یاد کیجئے حرز جان بنائیے ہماری ویلیوز بدل جانے چاہیے ہماری اقدار بدل جانے چاہیے ہمارے مقاصد بدل جانے چاہیے اب چونکہ یہ حدیث آٹھ میں یہ ہے تو اس کا کنورس جو ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں یہ جامع ترمزی میں ہے حضرت قاب بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ مَنْ تَلَبَ لِعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلِيُمَارِيَ بِهِ الصَّوْفَهَاءَ اَوْ يَسْرِفَ بِهِ بُجُوهَ الْنَاسِ الْيَهِ اَدْخَلَهُ اللَّهُ نَار جس شخص نے علم حاصل کیا آپ تین باتیں نوٹ کیجئے تاکہ علماء کی نشستوں میں بیٹھ سکے گفتگو کر سکے علماء کی طرح معلوم ہو کہ یہ بھی صاحب علم ہے ظاہر بات ہے کہ علماء کی محفل میں تو آپ بار نہیں پاسکتے جب تک کہ ان کی صلاحات میں گفتگونا کرسکے ہیں ان کی انداز جو ہے وہ آپ بھی اقتیاد نہ کرسکے تو مَنْ تَلَبَ لِعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاء علماء کا پڑوس علماء کا قرب حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرے وَلَيْيُمَارِيَ بِهِ صُفَحَا یا جو نادان ہیں ناسمجھ ہیں بے علم ہیں ان پر روب گانٹنے کے لئے اپنے علم کے دھونس جوانے کے لئے اَوْ يَسْرِفَ بِهِ مُجُوهُ النَّاسِ یا یہ کہ لوگوں کی توجہات کو اپنی طرح مناتف کرنے کے لئے میرے گرویدہ ہو جائیں میرے موتقید ہو جائیں میری تعریف بیان کرتے رہیں اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک مقصد ہے علم کے حصول کا اَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارِ اللَّهُ اسے جہنمِ داخل کر کے یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے مجرد علم کی اہمیت اب میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں جس میں ایک تقابل کیا گیا ہے ہمارے ہاں عام جو مذہبی ذہن ہوتا ہے لوگوں کا وہ کیا ہے نیکی کا جذبہ بڑھا تو نوافل اور ادا کرنے شروع کر دی نوافل پر نوافل ہو رہے ہیں اب جیسے کہ معلوم ہوتا ہے جب عمرے پر ہم جائیں تو عمروں کا جو ہے خوکہ اڑا ہوا لوگوں کو ایک عمرہ ہو گیا پھر جا رہے ہیں بھاگے ہوئے تعلیم جا رہے ہیں پھر غیر آبادہ ہے پھر عمرہ ہو رہا ہے حالت قطعا ثابت نہیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علم المؤمنین کہ وہ اپنے ایک نسوانی عذر کی وجہ سے بعض ارکان ادا نہیں کر سکی تھی تو ان کے لئے حضور نے پھر بھیج دیا جاؤ تنعیم سے وہاں جب فارغ ہو گئی وہ اپنی اس نسوانی جو بھی کیفیت تھی اس سے تو پھر انہیں عمرہ کیا ہے برنہ حضور نے حج کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ حضور نے فتح مکہ کے بعد شاید ہی کوئی عمرہ کیا حالانکہ اب تو آپ بادشاہ تھے وہ معاملہ تھا سنچے میں عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے اور احرام کھول دینا پڑا تھا اور واپس آنا پڑا تھا پھر سن سات میں عمرہ ہوا اس کے بعد سن آٹھ میں مکہ فدا کر لیا کوئی عمرہ صاحب ایت نہیں سن نو میں آپ بادشاہ ہیں عرب کے کوئی عمرہ نہیں سن دس میں آپ نے کیا اس اعتبار سے ہماری ویلیوز بدل گئی ہیں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا بس یہ کر دو بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لئے کوئی مدرسہ کھول دو قاری صاحب کھولا کو بٹھا دو پڑھانے نیکی کا جذبہ ہے نیکی کا کام تو عبادات کا خاص طور پر جو ہے عبادات کے اندر اضافہ 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 یہ ہے ہمارا عام تصور نیکی اس کے بارے حدیث کیا فرما رہی ہے یہ ترمزی کی روایت ہے حضرت امامہ باہلی سے رضی اللہ تعالیٰ فضل العالم علی العابد کہ فضلی علی عدناکم ایک صاحب علم انسان کی فضیلت کسی عبادت گزار پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم سے کم انسان ہے عدناکم صحابہ میں سب سے کم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہوگی فضل العالم علی العابد کہ فضلی علی عدناکم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اور یقین اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی حتی نملة فی جہرہا یہاں تک کہ چیونٹی جو اپنے بل میں ہے وَحَتَّ الْحُوتُ یہاں تک کہ مجھلی لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرِ وہ درود بھیجتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں اس شخص کے حق میں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے یہاں لفظ خیر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ میں بعد میں ذراعہ تفصیل سے اذکروں گا خیر بھلائی دیکھئی اس خیر کی تعلیم دینا اسی طرح ایک اور حدیث ہے یہ یہ بھی حضرت حسن سے ہے مرسلم سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن رجولین کانا فی بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا جو بنی اسرائیل میں سے گذرے تھے اہدوہما کانا عالیمن یسلیل مکتوبتا سم یجلسو فیعلم الناسر خیر ان میں سے ایک تو وہ تھا جو عالم تھا وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا کوئی نوافل نہیں صرف فرض اور پھر بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے والآخرو اور دوسرا یسوم النہار و یقوم اللیل روزانہ روزہ رکھتا تھا پوری رات کھڑا رکھتا تھا ایوہما افضل حضور ان میں سے افضل کون سا ہے سوال سمجھ گیا دو اشخاص ہیں ایک صرف فرض نماز ادا کر رہا میں عبادت کے ایک بار سے عبادت اور علم و تعلیم و تعلیم ان کے معابین کیا نسمت ہے کیا ریشو پروپورشن ہے اس کی میں کے لیے حدیث میں سنا رہا ہوں کہ دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا ایک وہ تھا جو صرف فرض نماز کرتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم جنے کے لیے اور دوسرا وہ تھا روزانہ روزہ رکھتا تھا اور پوری رات کھڑا رہتا تھا ایوہما افضل ان دونوں میں سے افضل کون ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل حاضل عالم لذی یسلل مکتوبتا سم یجلسو فیعلم الناس الخیر علی العابد لذی یسوم النہار ویسلل لیرک فضلی علی ادناکم کچھ شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور باقی سارا وقت جو ہے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں گزارتا ہے مصل کرتا ہے کچھ شخص پر جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور روزانہ رات کو کھڑا رہتا ہے پوری رات اس پہلے فرض کی فضیلت اس دوسرے پر اتنی ہے جتنی میری فضیلتیں تم میں سے ادنا پر تم میں سب سے کم تر ہو یہ ہے ریشو پرپورشن ہمارے زیروں سے چیزیں نکل گئی ہیں اہمیت ہی نہیں ہے خرج کیا جا رہا ہے حج کیے جا رہے ہیں عمرے کیے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ دین کا علم آس پاس بھی نہیں نہ خود نہ اپنی اولاد کو سوچا بھی نہیں گوھر و فکر ہی نہیں کیا اور علم حاصل بھی کیا ہے تو ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا ہے صرف نیچرل سائنسز کا علم حاصل کیا ہے ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا ہے جس کا علم دین سے کچھ سرس سے سرورکار ہی نہیں اب یہ ایک حدیث اور سن لیجئے یہ مسلم شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی پیاری حدیث ہے ایک زمانے میں میں بہت کسرت سے اس کو بیان کرتا رہا اب ظاہر بات ہے کہ کچھ زمانے کے بعد گذرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل سامنے آتے رہے تو بعض چیزیں اب پس منظر میں چڑی گئی ہیں امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے من صلق طریقا یلتمسو فیہ علما جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے سفر اختیار کرتا ہے جس میں علم کیا حصول پیش نظر ہے سہل اللہ بہی طریقہ نلجنہ اس سفر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کرتے تھا ہے اب دیکھئے حدیث وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَى رَسُونَهُمْ بَيْنَهُمْ اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے إِلَّا نَزَلَتَ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةِ مگر یہ کہ ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے تسکین سکون وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ رحمتِ خداوندی انہیں دھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَةِ فرشتے ان کے گد بھیرہ ڈال لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهُ اور اللہ تعالی ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہِ مقربین وہ ملائکہ حمدت العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ ملائکہ کے جو عرش کے گرد تواف کر رہے ہوتے ہیں وَتَرَ الْمَلَائِقَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْدِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ اللہ تعالیٰ سکر کرتا ہے دیکھو تم نے کہا تو یہ جو آدم ہے میں اسے خلافت دے رہا ہوں اسے اختیار دے رہا ہوں یہ تو خون نزی کرے گا فساد مچائے گا دیکھو میرے بندے ہیں وہ میرے گھروں میں سے ایک گھر اور اس میں مفسرین کا ترتیبہ جمعہ اس سے مناد صرف مسجد نہیں ہے جو بھی گھر جو بھی مقام اس کام کے لئے خاص کر لیا جائے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لئے وہ سب اس میں حامل ہوں دیکھو وہاں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں یہی ہے نا وہ آدم جس کے بارے میں تمہیں وہ اشتباع لاحق ہو گیا یہ جو تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان کا ایک مرکزی نکتہ کیا ہے جسے خیر کہا گیا وہ قرآن ہے خیر کا رخ دو چیزوں کے لئے آتا ہے یا خیر دنیا کا مال مال و مطاع دنیا بھی خیر یا خیر اللہ کی کتاب ہے قرآن تو یہ خیر جو ہے در حقیقت قرآن ہے چنانچہ یہاں آپ نے دیکھا کہ فقہ دیا تھا کہ دو شخص علم کے لئے راستہ ترہ کرتا ہے چل کر آیا ہے آپ بھی چل کر آیا ہے کوئی آپ کا دنیا بھی مقصد بس فتن نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر کہیں بھی کوئی اگر چیز غلط شامل ہے تو اس کو دور کر دے میرے نیت میں اگر کوئی چیز غلط ہے تو اللہ اسے پاک کر دے دائی بات ہے کہ مظاہر تو مقصد نہیں میں کوئی سیاسی آدمی نہیں یہاں کوئی مذہبی فرق واریت کی جو ہے بات نہیں ہوتی یہ اس سے بہتر ہے یہ اس سے بہتر یہ کم تر ہے وہ کچھ نہیں قرآن پڑھنا ہے قرآن سمجھنا منصلا کا طریقا اب یہاں نفذ علم آیا لیکن علم کو آگے بھی ہم کر دیا اس علم سے مراد علم فقہ نہیں ہے اس علم سے مراد جو ہے میں پھر بھی ارز کر رہا ہوں علم حدیث نہیں ہے اس علم سے مراد کتاب اللہ ہے باقی چیزیں اس کے تابع ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جتنی ضرورت ہے ضروری ہے تو چاہیے باقی وہ اپنی جگہ پر آخر ایک شخص کیا ہے قانون دعا میں نہیں ہے تو کیسے قانون کا نظام چلے گا ماہرین قانون چاہیے فقہ چاہیے لیکن جس سے کہاں نام علی علم ہے جس سے کہاں یہاں تذکرہ ہو رہا وہ قرآن ہے اس اعتبار سے ایک اور حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں تفقہ یہ بھی یہ متفق علیہ روایت ہے یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں اور اس کے راوی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا مَنْ يُرِي لِلَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَعَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْدِي حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے جو نیوٹ کر لیجئے علم اور فہم میں بڑا فرق ہے علم معلومات کے ذخیرے کو کہتے ہیں فہم اس کی حقیقت تک رسائی اس کو پہتے ہیں بڑا فرق ہے علم و فہم علم و فہم ہم مول دیتے ہیں جو اٹھ کر لیکن یہ دائمیشن علیدہ ہے ایک شخص بہت بڑا عالم ہے اس کے معلومات کا ذخیرہ بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا خزانہ ہے لیکن اُتھلا ہے ستھی ہے ایک وہ ہے جس کے گہرائی ہے قرآن میں ہو غوطہ زند اے مرد مسلمہ یہ جو علف تفقہ اس کو کہتے ہیں من یرید اللہ به خیرم یفقہ ہو فی الدین وَإِنَّمَا عَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُرْتِهِ دیکھو میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا نہیں ہوں دینے والا اللہ ہے تفقہ مانگو اخلاص عمل مان نیا گانے کوہن سے شاہاں سے مانگو اللہ سے میں نہیں دے سکتا میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے طرف سے کسی کے لیے اس کی مشیعت میں تیہ ہو جاتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں دے دیتا ہوں لیکن در حقیقت عطا کرنے والا اللہ ہے اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے یہ مسلم شریف میں ہے عبد حضرت ابو حریرہ سے حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں مادنیات کے مانند ہیں جیسے سونے اور چاندی کی مادنیات ہوتی ہیں مادنیات جب زمین میں ہیں تو صاف تو نہیں ہوتی امپیورٹیز ملی ہوتی ہیں پھر آپ ان کو صاف کرتے ہیں صاف کر کے پھر اگر سونے کی مادنیات تھی تو اس میں سے سونہ نکل آئے گا اور چاندی ہی کی تھی تو چاندی نکلے گی چاندی سے سونہ تو مرابن نہیں ہو سکتا تو انسانوں کی اللہ تعالی نے ان کی استعدادات کے لئے فرق رکھا ہے سب کی مرابن استعداد نہیں ہے کسی کو اگر رگڑیں گے صاف کریں گے مانیے گے وہ سونہ بنے گا کسی دوسرے کو رگڑیں گے صاف کریں گے وہ چاندی بن جائے تو خیارہم فی جاہلیت خیارہم فی الاسلام بہت اہم حدیث ہے یہ انسانوں میں سے جو لوگ جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں یعنی اور سونے کی تھی ابھی اس کے دور میں جاہلیت لپکی ہوئی تھی اس میں جو امپیورٹیز تھی لیکن تھی تھی سونے کی اور جو ہے وہ سونے کی تھی لہٰذا جاہلیت میں بھی وہ اچھے تھے اس دور میں بھی وہ دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر لوگ تھی اسی طریقے کیسے جب وہ اور منج گئے صاف ہو گئے سونا جو ہے دمکتا ہوا نہیں کہا لایا تو کیا کہ نہیں لیکن اس میں شرط کیا اس کو میں نے خاص طور پر یہ لفظ آپ کو اس لیے نوٹ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا فہم ایسے ہی تفقہ ہیں بدقسمتی سے اب آرہاں ایک خاش علم اس کا نام فقہ پڑ گیا اور اس کی وجہ سے اصل تفقہ سے توجہ ہٹ گئی جیسے اب آرہاں تصمف کی اسطلعہ آگئی جو نہ قرآن کیے نہ حدیث کیے قرآن حدیث کی اسطلعہ احسان وہ پیچھے چلی گئی احسان کے معنی ایک ہی رہ گئے کسی پر بھلائی کرنا کسی سے نیکی کرنا کسی کی ضرورت پوری کرنا کسی کی مشکل دور کر دینا نہیں احسان کے بارے ہیں خوب سے خوب کر بننا اپنے اسلام میں خوبی پیدا کرو اور خوبی پیدا کرو اور خوبی پیدا کرو اپنے اسلام کو اور چمکاؤ اور دمکاؤ یہ احسان ہے اس اعتبار سے تفقہ جو ہے وہ دین کے فہم کو کہہ رہا ہے یہ قانون اپنے کے گاہ ہے اس کی اپنی ضرورت ہے میں نے ابھی ارس کیا ہے اور پچھلی اپنی تقریبی میں نے ارس کیا تھا کہ جب اسلام ایک ریاست کے دور میں آ گیا تو قانون کی ضرورت پیش آ گئی لہٰذا ساری توجہ ہو گئی فطح اور حدیث کے اوپر قرآن مجید کے اوپر توجہ دی نہیں یہ ایک موضوع تھا جو پھر پچھلی مطلبہ میں مفتگو کر چکا ہوں بہرحال یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث صداتا ہوں حضرت دلائی ابن عباس حضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچیرے بھائی ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور انہی کے نسل سے بنو عباس چھے سو برس تک جن کی حکومت قائم دی آدم عرب ان چھے سو سالوں میں سے کوئی تین سو برس تو تھے پوری شان و شوکت کے اور کوئی تین سو برس تھے ٹوٹ پھوٹ کے ایک مارت جو ہے گرتی ہے گرنے میں وقت لیتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ویسے تو وہ بن جاتے ہیں پندرہ سو چھبی سے لے کے اٹھارہ سو ستاون تک تو تین سوہ تین سو برس لیکن اس میں پونے دو سو برس ہیں جو اصل ان کی شوکت شان قوت طاقت پورے ہندوستان پر انگلہ وہ بابر سے شروع ہو کر اور اورنہ زیب پر وہ دور ختم ہو جاتا ہے اورنہ زیب کے بعد سے لے کر ڈیٹھ سو برس جو ہے اس کے بعد تو وہ رفتہ رفتہ گرنا شکست و ریخت علا مختلف علاقوں میں سر اٹھا لیے کوئی وہاں کا جو ہے راجہ بن گیا وہاں کا بادشاہ بن گیا کہنے کو حکومت جو ہے بغلیہ تھی اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ لال قلعے کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی دلی میں حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم پالم اصل میں ایک گاؤں کا نام تھا جہاں پر پہلا ہوائی اڈا بنا ہے دلی کا پالم ائرپورٹ اس کا نام ہوتا تھا وہ دلی سے چند میر بارہ تیرہ چودہ میل تو شاہ عالم ہیں وہ ہیں تو شہنشاہ ہیں لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ نال قرے سے پالم تک ہے بس باقی جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے نواب ہیں راجے ہیں ان کی سلطنتیں ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں حضور نے ایک دعا کی تھی اللہم فقہہو فی الدین وعلمہو التعویل یہ دو الفاظ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کرتا تفقو عطا کرتا تفقو کیا ہے دین کی گہرائی میں اترنا احکام کی حکمتیں معلوم ہو جائیں اس کی حکمت کیا ہے مختلف احکام کے درمیان حکیم آنا رب کیا ہے تعلق کیا ہے ان میں سے اترش ہے کیا ہے کم تر احکام کیا ہے یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ تفقو ورنہ ہوتا کیا ہے وہی جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا یہودی علماء کے بارے میں کہ تم بچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو ہمارے ہاں کیا ہوگا پانچہ جو ہے وہ ٹکھنے سے اوپر ہوگا چاہ سونی کاروبار میں مولد اس نے سارا اپنا وجود وہ حرام خوری کی انتہا ہو رہی ہے لیکن پانچہ ہو جائے گا یہ مچھر چھان رہے ہیں اور سموچے اونٹ نگل رہے ہیں یہی معاملہ ہو جاتا ہے جب کسی بھی مذہبی طبقے کے در زوال آتا ہے کفتوں نہیں رہتا اسی پر تھپتی چستی ہے اصل میں مولانا روم نے ماز قرآن مذہا برداشتیں استخن پیش سگا انداختیں اگرچہ اس کا دوسرا مصرہ مجھے پس نہیں ہے کاش کے مولانا یہ نہ کہتے ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ اسلام کے دوران یہ دو طبقے جو تھے صاحب علم یا جو بھی لوگ تھے جن کی حیثیت ہوتی تھی دینی ایک بار سے ایک فقہہ مفتی حضرات مفتی قاضی یہ فقہہ میں سے ہوتے تھے ایک صوفیہ جو تذکیہ نفس اللہ کی محبت دنیا سے کی محبت کو دن سے نکالنا اب یہ دونوں کے درمیان چشمک رہتی تھی یہ ان پر فقریں چوش کرتے تھے یہ کیا ہیں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ تو صرف جو ہے وہ یہ استنجے کے ڈھیلے گنتے رہتے ہیں کتنے دنوں سے استنجا پورا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اپنے خیال میں اللہ کی محبت میں انہیں علیف کا نام بیتو آتی نہیں فقہ کے فرام صلی اللہ تو معلوم نہیں تو بہرحال تفقہ جو ہے وہ ہے دین کا گہرا فہم اور تعویل کی سے کہتے ہیں تعویل کے مقابلے ملوث داتا ہے تفسیر تفسیر کیا ہے تفسیر ہوتا ہے انڈیویجیول الفاظ کے حوالے سے غور و فکر قرآن کا یہ لفظ کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے پھر یہ کس باب میں آیا ہے اس کے اندر کوئی تعلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تعلیل ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے یہ جو نحوی جو اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں کس جگہ پر ہے یہ مبتدہ ہے خبر ہے کیا ہے یہ ساری بحث جو ہے یہ تفسیر میں ہوگی ایک ہوتی ہے تاویل کسی شئے کے اصل مدعا اور مقصود تک پہنچنا تو تفسیر ایک ذریعہ ہے تفسیر مقصود نہیں ہے مقصود تو یہ ہے کہ اس کلام کا جو اصل مدعا ہے جو اصل موضوع ہے جو اس کا حاصل ہے جو اس کا گودہ ہے وہ حاصل کیا جائے یہ ہے وہ بات جو کہیے معنیان روم نے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیں استقام پیشیر سرنا انداختیں بس یہ دوسرا منصرہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن کیا کروں سنانا پڑتا ہے بارال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی البتہ ایک مغالطے کا ازادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہے فعل یا عمل ایک ہے اس کا قول یا کلام ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا عام انسان کے بھی اگر قول و فعل میں تضاد ہو تو آپ اسے گھٹیا سمجھتے ہیں لِبَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْحَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں كَبُرَ مَقْتَنِ النَّلَّهِ تَفْحُلُونَ مَا تَفْحَلُونَ کیوں بہت بہت گناہ ہے اللہ کی نسدیک غزم میں اللہ کو لانے والی شئ ہے یہ تم کہو جو کرتے نہیں اب اللہ کا عمل کیا ہے اس کائنات کی تخلیق ابداع اس کی تقدیر اس کی تدبیر یہ اللہ کا عمل ہے کون چلا رہا ہے کس نے بنایا یہ قوانین فطول کس نے بنایا یہ دن اور رات کا ولد پھر کون کر رہا ہے یہ سب اللہ کا عمل ہے ایک ہے اللہ کے قول اور کلام وہ وحی کے ذریعے سے آتا رہا ہے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے ہاں اس وقت ذہن یہ بن چکا یہ دینی علم یہ دنیاوی علم یہ دینی علم یہ دنیاوی علم کوئی تقسیم علم میں نہیں ہے یہ بھی علم ہے وہ بھی علم اگرچہ حالات کے اعتمار سے اہمیت کے اندر فرق واقع ہو جائے گا یہ میں بعد میں ارز کروں ایک علم جو ہے یہ اصل میں ایکوارڈ نورج کہلائے گا اقتصابی علم اس کائنات کا علم یہ کائنات کیسے بنی ہے اس کائنات میں کیا کیا elements ہیں وہ کیسے وجود میں آئے ہیں اس کائنات میں حیات کہاں سے آئی ہے کب سے آئی ہے کس طور سے آئی ہے پھر اس قیامے کوئی ارتقاء ہوا تو کیسے ہوا کس طرح ہوا یہ مختلف phenomenon of the nature کیسے چل رہے ہیں یہ سب اللہ کا عمل ہے یہ اللہ کا فعل ہے اللہ کر رہا ہے فائل کون ہے اللہ ہے اس کا مطالع کرنا یہ کوئی غیر اسلامی فعل نہیں ہو سکتا یہ ہمارے دماغوں میں بات بٹھا دی گئی ہے اور غلطی سے خاص طور پر انگریز کے یہاں آنے کے بعد سے یہ غلطی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اس کا ایک خاص سبب ہے انگریز کے دمانے میں ایک طرف تو انہوں نے ہمیں فتح کیا ہم مفتوح تھے تھکے ہارے تھے ہمارا مورال بہت ڈاؤن تھا پھر ان کی ایک تہذیب آگئی ان کا علم آگیا ان کی سائنس آگئی اور سائنس بھی جو نیوٹن کے دور کی سائنس تھی یہ جو سیلاب آیا تو علماء کو یہ خیال ہو گیا یہ سیلاب میں مسلمان بہ جائے گی اور سا نتیجہ بھی سامنے آگئے سر سید احمد خان نے جو تفسیر لکھی پندرہ پارے کی وہ دھجیاں بکھی انہیں اسلامی عقائد کی فرشتہ کسی بلا کا نام نہیں ہے یہ سب فورسز آف دی نیچر ہیں ان کا نام ہے کوئی علیہ دا مشقص وجود نہیں ہے جنات کوئی علیہ دا مخلوق نہیں ہے یہ صرف استعارت ہم کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آگ سے بنائے گئے یہ مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں فلان شخص جو ہے غصے میں آگ آگ بندیا آگ بھولا ہو گیا بھئی وہ آگ بھولا نہیں ہو جاتا غصے میں تعبیر کیا وغیر ہو گیا سارے جو موجزات ہیں ان کا انکار اسی لئے ان کو کہا گیا نیچری یہ جو نیچر ہے یہ سب اس کے فنومنان ہیں ان میں کوئش ہے جو ہے بریک آف نیچر نہیں ہے موجزہ کہتے ہیں اس کو خرق عادت جو نیچرل قوانین ہیں ان کے اندر کہیں توڑ دیتا ہے اللہ اور کوئی خاص ہے ظاہر کرتا ہے آگ کی فطرت ہے جلائے حضرت عراہی کو نہیں جلایا اللہ کا اختیار تھا آگ اللہ کے حکم سے باغی تو نہیں ہو سکتی پانی کی فطرت ہے کہ وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے اللہ کے حکم سے پڑا ہے سب اندر پھٹ گیا سب اندر اللہ کے حکم کی خلاف تو نہیں جا سکتا تو قوانین طبیعہ یہ جو نیچریت جب ہمارے ہاں آئی ہے تو ایک تحفظ کے طور پر یہ کیا گیا پڑھو ہی مجھو نہ انگریزی پڑھو نہ سائنس پڑھو نہ یہ پڑھو نہ وہ پڑھو جسے آپ کہیں گے ترک موالات نون کوپریشن نون کوپریشن اس کی وجہ سے پھر انہوں نے تعلیم کیا کہ قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول اپنے گھروں دے بنا لیے بس اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں یہ ایک دفاعی تجریز تھی مسلمانوں کے کچھ اسلام مان کو بچانے کے لیے اگر نہ ہوتا یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا بہت بڑا رول ہے ورنہ یہ آپ کی مسجدیں نہ ہوتیں آباد نہ ہوتیں یہاں جو لوگ بیٹھ رہے درویش پانچ پانچ روپے مہانہ کی تنخواہ پر وہ اللہ کے نام لیتے رہے ازانے دیتے رہے نماز میں پڑھاتے رہے جمعہ پڑھاتے رہے یہ سارا کام جو ہوا یہ ایک خاص وقت کی ضرورت کی تحت تھا بدقسمتی سے اب ہمارے آنے روایت یہ ہے کہ جو ہمارے علماء یا ہمارے اصلاف کر جائیں بس وہی ٹھیک ہے اب اسی کو پکڑ کر رکھنا دانتوں سے پکڑنا یہ غلط ہے وہ حالات کا ایک تقاضی تھا جس کے تحت کہ وہ انہوں نے نظام بات اختیار کیا اب بدلے ہوئے حالات میں اس کے تقاضی کے مطابق کرنا چاہیے بارال جان لیجئے کہ ایک علم ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اقتصابی علم ہے یہ پورا کا پورا علم اصل میں آدم کو دے دیا گیا تھا لیکن یہ اصل میں ایک عام کی گھٹلی کے معنی تھا آپ کو معلوم ہے کہ عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت ہے کہاں سے آیا یہ آیا تو گھٹلی میں سے گھٹلی پھٹی تھی تو دو پتیاں نکلی تھی وہ دور پڑھی ہیں تو آگے جو ہے وہ پھر تنہ بنایا سم کچھ جو گھٹلی میں تھا گھٹلی کے بغیر عام دگا دیں گیا آپ چاہے کتنی ہی اس کے لیے ملیور فراہم کر دیں کتنا ہی خاد لے آئیں کتنا ہی لے آئیں پانی دے دیں گھٹلی ہی نہیں ہے تو عام کا حضہ آئے گا اس کو ایکس فولییشن کہتے ہیں بعض وقت ٹیلیویشن وغیرہ پہ اچھے مناظر دکھائے جاتے ہیں ایک جو کلی ہے وہ کھلی ہے وہ جب کھلتی ہوئی ہے عجیب ایک منظر ہوتا ہے فطرت کا آدمی دیکھے وہ چیز جو بند تھی وہ ایک خود کھل کر آ رہی ہے جو نکار اس پر آتا ہے جو اس پر خسن پیدا ہوتا ہے تو یہ علم جو ہے علم و اسما جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا پھر یہ رفتہ 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 کھلا ہے اور اس کو انسان نے پھر اقتصاب کیا اس کو حاصل کیا کیا اپراد ہے آنکھوں سے دیکھا دماغ سے سوچا اس کے مطابق عمل کیا کوئی چیز حاصل ہو گئی کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے دس ہزار پمرہ دار ساتھ پیرے کوئی ہمارے مدرگوں میں سے ہوں گے اس وقت تک ابھی انرجی کی کوئی شکل انسان کو معلوم نہیں تھی کوئی انرجی انہوں نے دیکھا کہ چٹان اوپر سے گری نیچے بھی پتھر تھا ٹکرائیں آپس میں تو آنکھ کا شولہ پر آمد ہوا اب یہ آنکھ نے دیکھا دماغ نے کام کیا یہ کیا ہے کچھ ہے اس پہ اس نے دیکھے دو پتھر انہوں نے ٹکرائے وہاں شولہ کا جاہ آگ ایجاد ہو گئی فرسٹ فارم آف انرجی آگ ایجاد اچھا آگ سے بات چلی تو کہیں ہانی رکھی ہوئی تھی چولے کے اوپر آنکھ کے اوپر اس کے اوپر ڈھکن بجنے لگا چلنے لگا یہ کہاں سے کون جن ہے فریت ہے کیا ہے کون علارہ باند مال ہوا رہی ہے یہ اصل میں سٹین کی پاور ہے یہ بھاپ کی قوت ہے اب یہ بھاپ کی انرجی ہے اب اس کے انجن بل گئے کہاں سے کہاں بڑا دیو دیو ہیکل انجن ہوتے تھے اب تو بچارے وہ معصوم سے انجن ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص وہ رو پڑتا ہی نہیں دیکھنے والے پر ورنہ تو قد آدم کا ہوتا تھا وہ قطر جو ہوتا تھا پرنٹیئر میل کا جو انجن ہوتا تھا اس کا پئیے کا تو یہ کون سے آگئے وہی پھر بجنے لگا دو گئے یہ ایجاد ہو گئے وہ ایجاد ہو گئے یہ رفتہ رفتہ قدم با قدم علم حاصل ہوگی ایک دوسرا این وہ ہے کہ جو گون ہے وہبی ہے یہ پہلا علم حاصل ہوتا ہے ہواس خمسہ اور عقل اب انسان دیکھتا رہا تھا آگ ہوتی ہے تو دھوہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کہا دور سے دیکھا دھوہ ہے آپ نے کہا دی آگ لگی ہوئی ہے بھئی تم نے کہا آگ تو دیکھی نہیں ہے وہ آپ کی میموری میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں آگ ہوگی وہاں دھوہ ہوتا ہے جہاں دھوہ ہے وہاں آگ ہے یہ آپ نے منطقی طور پر دتیجہ نکالا ہے آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کی میموری میں یہ فیڈ ہو گیا تھا وہاں سے آپ نکالا یہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل دوسرا علم ہے علم بالقلب یا علم بالروح یہ گیون علم ہے محبی علم ہے یہ اللہ کی طرح سے دیا جاتا ہے پہلا علم بھی تدریجاً ترقی کرتے 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 اور ابھی تک ترقی کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے یہاں تک کہ آج وہ علم جو ہے پچھلے دو ڈھائی سو برس میں تو ایک طوفان کے مانم جو ہے ایک ایکسپلوشن ہے جیسے کہتے ہیں بگ بینگ اس سے کائنات شروع ہوئی یہ علم کا بگ بینگ ہے جو ہوا ہے ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے عروج آدم خاکی سے انجم سے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے اسی طریقے سے وہ جو علم تھا جو قلم کو دیا گیا اس کا نام وحی ہے یہ بھی ترقی کرتا رہا جیسے جیسے انسان کے ذہن نے ترقی کی انسان کی عمرانی جو ہے ارتقا ہوا ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بھی آتے ہیں فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَهُنَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُوْ يَحْزَنُونَ یہ دو علم ہیں جو انسان کے پاس ہیں دونوں علم مذہبی ہیں دونوں دینی ہیں دونوں اسلامی ہیں یہ کائنات کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے کسی شیطان کی بنائی ہوئی تو نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے ایجاد و ابداع عالم خلق تدبیر یہ سب کون کر رہا ہے کون ہے یہ یہ اللہ ہے یہ اللہ کا فعل ہے اس کا متعلق کرنا اس کا سمجھنا اس میں جو قوانین مخفی ہیں ان کو جاگر کرنا ان میں جو سوئی ہوئی قوتیں ہیں انہیں بیدار کرنا سوئی ہوئی قوتیں ہیں اور اس کے اندرس اس کو پھر کام ملانا تسخیر کائنات تمہارے لئے آسمان اور زمین جو کچھ اس میں ہے مسکر کر دیا گیا ہے انسان کا یہ علم جس طرح بڑھ رہا ہے ابھی کہا تک جائے گا آپ دادا نہیں کر سکتے میں اس کے بارے میں ابھی ارس کروں گا کہ جب یہ انتہا کو پہنچے گا تو اسی کا نام ہے فتنہ دجال اس لیے کہ یہ پورا جو فیزیکل فنومنہ اور پورے فیزیکل نالج ہے اس پوری کائنات کا وہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے گا پورا کا پورا پھر دجال جو چاہے نہ کرے گا وہ کسی منجر زمین سے گدرے گا اور کہے گا نکالو اپنے خدانے اور لہلاتی کھیتیاں نکل آئے گی اس کا سواری وہ ہوگی جس کا ایک قدم مدینہ میں تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا اس کے لیے یہ جو فورسیس آف تی نیچر ہے مسخر ہو جائے گی جو اللہ نے انسان کے لیے پوٹنشنلی مسخر کی ہوئی ہیں لیکن تدریجاً وہ ان کی دریافت کرتا جا رہا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا اس وقت بھی تقریباً دو ڈھائی سو برس کے دوران یہ فیزیکل سائنسز جو یورپ سے شروع ہوئی تھی وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے دوسرا جو ہے علم کو علم ہدایت تھا یہ کرو یہ نہ کرو دیکھو یہ کام غلط ہے یہ نہ کرنا یہ برا ہے یہ نہ کرنا اس میں تمہارا نقصان ہے یہ علم ہدایت ہے علم ہدایت وحی کے ذریعے سے آتا رہا وحی کے ذریعے سے آتا رہا وحی کے ذریعے سے آتا رہا اور یہ علم جو ہے یہ بھی تدریجاً ترقی کرتے ہوئے مکمل ہو گیا قرآن حقیق پر اس کا عام وحی ہے یہ روح کے ذریعے سے اور قلب کے ذریعے سے چونکہ قلب جو ہے مسکل روح کا اس سے انسان کو وصول ہوتی ہے یہ خود حاصل نہیں کرتا نبوت وحبی شہ ہے اقتصابی نہیں ہے ہاں ولایت ہے آپ اقتصابی کر سکتے ہیں نیکی میں خیر میں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں اللہ کے دوست بن جائیں وہ مقام بھی آ سکتا ہے قدیس کی روح سے کہ اللہ آپ کا ہاتھ بن جائے جس سے آپ پکڑے اللہ آپ کا پاؤں بن جائے جس سے آپ چلے اللہ آپ کی آنکھیں بن جائے جس سے آپ دیکھیں ہو سکتا ممکن ہے حدیث تو بھی ہے حدیث صحیح ہے بخاری کی رواحیت لیکن یہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا اس کا علم جو ہے وہ وحی سے ملے یہ وحی جو ہے دو قسم کی ہے وحبی علم ہے یہ ایک محفوظ وحی جس میں نہ کوئی شیطان یا شیطانیت کی کوئی آمیزش ہو سکتی ہے نہ نفسانیت کی یہ محفوظ وحی انبیاء کو آتی رہی ہے صرف انبیاء و رسول بس سب کو ایک ہے غیر محفوظ یہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے ہیوان کو ہو سکتی ہے جیسے کہ قرآن میں آتا اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی وحی کی ہے اس کے اندر جو جبلی چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے حضرت موسیٰ کی والدہ جو ہے وہ کوئی نبی تو نہیں تھی اللہ نے وحی کی تو وحی ہوتی ہے ہبارین کے بارے میں کہا گئے ہم نے وحی کیوں کو کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو تو وحی کسی کو بھی ہو سکتی ہے یہ وحی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وحی خفی وحی خفی کی مختلف شکلیں ہیں جن کو آج کل لوگ جو ہے ان کا ذکر کرنے سے بھی شرماتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سائنس کی دنیا میں اور اتنی غیر سائنسی باتیں کر رہے ہیں رویہ سادقہ سچا خواب آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے آج خواب میں دو تی دن کے بعد دوں کا تو وہ واقعہ ظاہر ہو گیا ہمکم کیسے ہوا یہ اس کو حدیث میں کہا گیا رویہ سالحہ یا رویہ سادقہ سچا خواب اور کہا گیا یہ ساٹھوہ حصہ نبوت کا یا چھالیسوہ حصہ نبوت کشف آپ بیٹھے یہاں ہیں اور دیکھ رہے ہیں شام کا جو محاذ جنگ ہے حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبی میں اور شام کا محاذ جنگ سامنے آگیا دیکھ لیا ہے آج آپ ٹی وی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں وہاں ٹی وی نہیں تھی بس اور کیا بات تھی باقی تو ساری جو ہیں فیزیکل فورسز تو موجود تھی آج وہ جو ویوز آتی ہیں جن چیزوں پر سوار ہو کر آتی وہ چیزوں تو فضا میں پہلے سے موجود تھی اب ہم نے ذرا ایک کوئی چیز یاد کرنی ہے چیزیں جن سے کہہ ہم ویوز کو کنٹرول کر لیتے ہیں باقی ویس ہم پیدا تو نہیں کر سکتے بارل یہ ساری چیز ہے کشف الہام نفس روغ یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن خاص طور پر نوٹ کیجئے نبی کا کی وحیع خفی بھی محفوظ ہوتی ہے ایک اعتبار سے محفوظ یعنی کوئی شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی شیطنت کی آمیزش نہیں ہو سکتی چاہے نبی کا خواب ہو صرف حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو زباہ کا میں کوئی وحیع جلی تو نہیں آئی تھی واضح وحیع تو نہیں آئی تھی حضور نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں وہ وحیع جلی تو نہیں تھی لیکن نبی کی وحیع خفی جو ہے وہ بھی محفوظ ہوتی ہے شیطان کی آمیزش ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں نفس کی آمیزش ہو سکتی ہے البتہ وحیع خفی لفظاً محفوظ نہیں ہوتی وحیع خفی کا بار پر زخیرہ حدیث ہے معنی محفوظ ہے لیکن ہر لفظ اس کا محفوظ نہیں ہے اس میں کوئی ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے جیسے ابھی میں ایک جملہ کہوں آپ سے اور پدرہ منٹ کے بعد آپ سے میں کہوں کہ آپ سب لوگ جملہ لکھ دیجئے کاغذ پر میں نے کیا کہا تھا فرق ہو جائے گا کہ نہیں تو یہ فرق جو ہے احادیث کے اندر ہو جاتا ہے لفظی طور پر جنانتی جسے کہا گیا ام سننہ حدیث جبریل اس کی روایات میں فرق ہے ترتیب میں فرق ہے لیکن بہت مون ایک ہے بارال یہ جو دو علم ہیں ان کی آج ہم حقیقت سمجھ لیا آپ نے گویا دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم غلط ہے یہ ایک ہی ہے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور ستم بارہ ستم یہ ہے کہ دینی تعلیم کے نام سے جو علم پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی دین کا نہیں ہے فقہ اور قانون شریعت کا ہے فقہ اور قانون شریعت اگلے جگہ ایک اہم شیعہ ہے ضرورت شیعہ ہے دین کا تفقہ وہ خیر جس کو کہا گیا یعنم الناس خیر وہ قرآن ہے تفقہ فی الدین قرآن کے ذریعے سے یہ خیر یہ اس کی بجائے ساری توجہ جو میں نے ارز کیا آپ سے وہ دینی نظام جو بنایا کس لیے گیا تھا جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھی چاہے وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھی لیکن قانون اسلامی رائش تھے عدالتیں تھی قاضی تھے مفتی تھے تو قاضی اور مفتی کی ضرورت تھی لہذا انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہمارے ہاں جنہیں اکیڈمیز کہتے ہیں سیویل سرویس اکیڈمی وہ لوگ جنہوں نے آکے سرکاری ملادمتیں کرنی ہیں انہوں نے کہیں جپنی کمیشنر یا ڈی سی او یا یہ یا وہ بننا ہے ان کی ٹریننگ یہ نظام تعلیم جو ہے جسے آج ہم دینی طرح نظام تعلیم کہتے ہیں یہ اصل میں مسلمان حکومتوں کی سیویل سرویسز کی اکیڈمیز تھیں اب وہ تقریباً ارریلیونٹ ہو چکے ہیں وہ شریعت نافیدی نہیں اس پر بحثیں ہوتی رہیں گے ہوتی رہیں گے ہوتی رہیں گے بارال ایک طرف تو یہ کہ وہ دین کی مجائے اس خین اس تفقہ ایک جز سانوی جز شریعت اس پر مشتمل شریعت کے بھی فرق واریت کے بنیاد کے اوپر جو منظم ہو گئے ہیں یہ حنفی ہے یہ شافعی ہے یہ مالکی ہے یہ فنہ ہے یہ اعلی عدیس ہے یہ فرق واریت کی بنیاد کیوں کے مدد سے بن گئے ہیں جن سے کئیوں سمجھئے کہ دماغ جو ہے وہ بالکل جم کر رہ جاتا ہے وہ ایک بند گلی کے داخل ہو جاتا ہے اس میں آزادہ نہ غور و فکر کی صلاحیت ہی سرے سے باقی نہیں رہتا ہے اسلاف پرستی کے سوا کچھ نہیں رہتا بہرحال اصل اہمیت اب میں نے کہا تھا کہ دونوں علم جو ہیں ان میں سے کوئی بھی خالص دنیاوی علم نہیں ہے فیزیکل سائنسز کا نالیج ٹیکنالوجی کا نالیج یہ اللہ کے عمل اور فریل کا علم ہے قرآن وحی اس کا علم یہ اللہ کی ہدایت کا علم ہے اب ان میں سے ظاہر بات ہے اہمدر کونسا ہوا آپ نے پہلے ان کے ذریعے سے طاقت حاصل کر لی آپ کی قوت حاصل ہو گئی آپ کو بڑے ہتیار بن گئے حاصل کیا ہوا یہ جو دو ڈائی سو برس میں نے کہا ہے اس کا بڑا تفاقہ ہے پچھلی صدی میں دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں کروڑوں انسان ہلاک ہوئے ہیں دس کروڑ سے زیادہ انسان ہلاک ہوئے ہیں دو عظیم جنگوں میں یہ کمال ہے سائنس کا یہ حاصل ہے ایک بم گرا ہے ناگہ ساکی ہیرو شیرہ میں لاکھ بات بھی ختم نہیں ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہاں بھئی آپ نے ایجاد کیا ملیریا کی دوائی ایجاد ہو گئی چلوڑوں ملیریا سے نہیں مرے گے ایچ آئی وی آ جائے گا ایڈز آ جائے گا انسانوں کی تو اللہ تعالی نے آخر دنیا کے اندر ایک توازن رکھنا ہے نا کچھ اور جائیں گے تو دوسروں کے لیے جگہ پیدا ہوگی ایک پاپولیشن کا جو ہے ایک نظام رکھنا ہے اگر اس طرح نہیں ہوگا لاکھوں آدمی جو ہیں وہ زلزنے میں مارے گئے سنامی میں مارے گئے فلاں میں مارے گئے کٹرینہ میں مارے گئے مارے گئے مارے گئے اس علم نے سوائے تباہی کے ابھی تک کچھ نہیں دیا بہت خوش ہوتے ہیں ہم جب کینسر کی دوائی مل گئی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے خیال تھا کہ شاید چھ مہینے زندگی ہے اب ذرا ایک سال ہو گئی ہے یہ حال ہے جب تک اس علم کے ساتھ علمہ ہدایت نہ ہو یہ تباہی کا بربادی کا تخریب کا ذریعہ ہے علم ہدایت ہو تو کیا کہنے یہ ساری قوت یہ ساری انرجی یہ ساری صلاحیت جو ہے پہ خیر کے لیے صرف ہو نیکی کے لیے صرف ہو بھلائی کے لیے صرف ہو یہ سارا معاملہ چھتا سمجھ لیجی یہ دو علموں کا معاملہ ہے اگر پہلا علم بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے دوسرے سے آنکھ بند کر دی جائے اسی قرآن ججلیت ہے کانی تہذیب ہے دو آنکھوں میں سے ایک بند ہے علم ہدایت سے کوئی سروکار ہی نہیں تعلق ہی نہیں ادھر نسبت ہی نہیں تونجو ہی نہیں چھوڑو جی قرآن کو یہ قرآن بس یہ بیچارہ حافظ ہے اب ابنہ ابینہ ہے حفظ کرا دو اسے یہ غریب جگہوں کے بچے ہیں یہ ہزارہ اور کوہستان کے انہیں حفظ کرا ہو اور انہیں بھیجو ایکسپورٹ کرو کراچی تاکہ وہاں کی مسجدیں بن رہی ہیں بہت نئے نئے آپ کو وہاں پر امام اجاد اللہ خیل صلی اللہ برستیوس قرآن کا علم نہیں ہے قرآن یاد کرنے کا ہے تجوید ہو رہی ہے حفظ ہو رہا ہے قرآن کا فہم تفقہ کہاں ہے ادھر توجو ہی نہیں اس پہلو سے کیجئے اصل احبیت اس علم میں ہدایت کی ہے اگر وہ ہے تو یہ علم جو دوسرا ہے انسانی علم اللہ کے فعل اور عمل کا علم یہ بہت مبارک ہے نور و نا نور ہے اگر نہیں ہے تو یہی دجالیت ہے یہی تخریب کا ذریعہ ہے یہی تباہی اور بربادی کا ذریعہ چنانچہ آپ دیکھئے بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے علم کی طرف تو توجہ دلائی ہی نہیں کوئی سائنس پڑھائی بلکہ ایسے کیوں کر کے ایک طرف کر دیا تعبیر نخل والی حدیث کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور کی آمد سے پہلے یہ کھجور کا ایسا ذرکت ہے کہ جو حیوانی کنگڈم جو ہے اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کے درمیان واقع ہوا ہے اس میں حیوان کی صفات بھی موجود ہیں سیکسز ہیں علیہ دا علیہ دا پھول جو ہے یہ مردانہ پھول ہے یہ دلانہ پھول ہے اچھا ان دونوں کو اگر قریب لے آتے تھے تو پولینیشن ہوتی تھی زیادہ بار آور ہو جاتے تھے پھول اصل زیادہ ہوتی تھی کھجور کی حضور مدینہ تشریف لائے آپ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو خیال آیا ہوگا کہ یہ جو ہے خامخواہ فطرت اور قدرت کے اندر دخل اندازی کیوں ہو رہی ہے نیچر can take care of itself یہ خواب آپ نے انسانی کوشش سے صرف آپ نے یہ کہا تم یہ نہ کرو تو کیا ہے منع نہیں کیا نہ کرو تو کیا ہے صحابہ کے لئے تو یہ کہہ دینے بہت بہت بات نہیں کیا نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب ڈرتے ڈرتے آئے حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ہم نے تعبیر اسے کہتے ہیں تعبیر عین سے نہیں تعبیر تے اور پھر علیف کے اوپر حمزہ لگا ہوا تعبیر تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس طرح فصل کم ہو گئی ایک جملہ انتو عالمو بے امور دنیا کن یہ جو دنیا کے علوم ہیں ان کا علم تمہیں زیادہ حاصل ہے مجھے میں یہ پڑھانے نہیں آیا ہوں جو تمہارا علم ہے جو تمہارا تجرباتی علم ہے استعمال کرو میں انہیں اس سے منع کرنے نہیں آیا ہوں یہ بڑی اہم حدیث ہے جس کے طرح بہت کم توجہ ہوئی ہے بہت اہم حدیث انتو عالمو بے امور دنیا کن لہذا حضور نے اپنی حیاتِ طیبہ میں صرف ایک کام کیا تعلیم قرآن کی قرآن کی قرآن کی قرآن کی حدیث لکھنے سے بنا کیا ہے مبادہ قرآن اور حدیث کے اندر گڑھ مٹھ ہو جائے معاملہ قرآن کے ذریعے سے ایمان 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 یہ کام کیا اور اس کے نتیجے میں جہاد 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 یہ کام کیا کوئی سائنس نہیں پڑھائی کوئی فیزکس نہیں پڑھائی کوئی جیالوجی نہیں پڑھائی کوئی بوٹنی کوئی زوالوجی کوئی کوسمالوجی کوئی اسٹرونومی کچھ ہاں البتہ جب اسلام کے ذریعے سے ایمان کا روشنی پھیل گئی ماہود منور ہو گیا اب مسلمانوں نے پہلا علم جو ہے اس پر بھی توجہ کی سائنس کے میدانوں میں بڑے بڑے کام کے کارہائے نمائے کی ان کے اب باقیدہ کتابیں لکھی جاتی ہے لیکن یہ اس کے بعد اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے سورت حال آج کیا ہے کہاں کھڑے ہیں ہم ایک طرف اقتصابی علم جو ہے علم بالحواس اور علم بالعقل ان کی بلندی آسمان کو چھو رہی ہے اقبال نے کسی خاص قیفیت میں شیر کہا ہے یہ اروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تاراوے کامل نہ بن جائے کہاں تک پہنچے ہوئی انسان یہ انسان ہدایت کے بغیر ہوگا یہی دجال ہوگا فورسل آف دی نیچر پر کنٹرول وہی دجال ہے اس کی صفات آپ نے پڑھی احادیث کے اندر آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ اقتصابی علم اپنے پورے اروج پر ہے لیکن ایمان اور یقین ایک مجھتا ہوا چراغ ہے بلکہ مجھا ہوا ہے اس سیچویشن کو پہچاننا ضروری ہے ہمارے سامنے ہے کیا بسرا کیا ہے ان دو چیزوں کے نتیجہ میں نکالتا ہوں العود علالبد جہاں سے آغاز ہوا تھا وہی لوٹو دوبارہ دوبارہ قرآن کو تھامو قرآن کی روشی جگہ ہے اسے دلوں کو منور کرو جو حضور میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جساک اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش اب آخری مارکہ روح و بدن ہونے والا ہے میٹر اور سپریٹ روح انسانی اور یہ مادی قوت ہے ان کا مقابلہ ہونے والا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارت عجیب الفاظ استعمال کیے تہذیب اور درندہ ان دونوں الفاظ کو جمع کریں تو آج کا امریکہ ہے ہماری تہذیب ہماری تہذیب ہماری تہذیب جیسے فرعون نے کہا تھا ویضہ باب طریقت کم المسلہ یہ آج جو موسیٰ اور حارون آگئے ہیں یہ تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کرنے کے اندر پہ ہے مثالی تہذیب جو لفظ فرعون نے استعمال کیا تھا آج وہی مشہ استعمال کیا ہے ہماری تہذیب ہماری تہذیب اس کو برباد کرنے کے لیے فنڈامنٹلیسٹ جو ہیں اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروت ہے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ یورپ کی مشینوں کا سہارہ واقعہ یہ ہے ویسٹ کھڑا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے بد تہذیب ختم ہو چکی برباد ہو چکی جس عظیم مملکت کا صدر یہ کہے کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی تہذیب کے تو ختم ہو چکا سناس بن چکا تہذیب کانا ہے خاندان کا ادارہ ختم ہو چکا we are living together we are not married that's all بچہ بچے ظلمی ہو گئے جاؤ اپنے پاؤں پر we don't owe anything to you be on your own feet کہاں تہذیب پھر بڑاپے میں سسکتے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو کون دکھاتا ہے شکل اپنی جب تم نے گھر سے نکال دیا تھا باغ بہش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر انتظار کرتا ہوں بیٹھے کرسماس کے دن میں کوئی نہیں آئے گا ملنے کے لیے تم سے تہذیب تو اس طرح سے برباد ہو چکی تباہ ہو چکی ہاں ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا لیکن کچھ تھوڑی سی یہ تعدہ ترین جو صورت کے حال پیش آئی ہے لبنان کے اندر ہلکی سی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی فیل ہو سکتی ہے یا تو یہ ٹیکنالوجی اس طرح استعمال ہو کہ بم جو ہیں کارپیٹ بومنگ ہو جائے کلسٹر بومنگ کی اور لبنان سے ایک ایک انسان ختم کر دیا جائے تب تو ٹھیک ہے حضب اللہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن ایسے تو بڑا مشکل ہے آخر دنیا میں اور دوسری قوتیں بھی ہیں وہ بھی تو دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آخر ویپنز آف ماس دسٹرکشن کا تذکرہ ہر جگہ ہوتا ہے دسٹرکشنز ہیں پر نواقع یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنے ایٹم بوم ہیں کہ ایک دن میں دس ایٹم بوم منائے تو لبنان کا تہسنہ سوکرہ جائے ختم ہو جائے حضب اللہ کا ایک نفس نہ بچے اتنے ایٹم بوم ہیں اور کوئی اجم نہیں تنگ آمد بجنگ آمد مجھے تو اندیشہ یہ ہے جو کچھ ہوا ہے کہ اس لتیہ یہ نکلے گا کہ شاید اسرائیل کو جو تھوڑا بہت کچھ رائے آمد کا کوئی خیال ہے دنیا کا وہ سب کو توڑ تار کے توبہ کو توڑ تار کے تھرہا کے پی گیا وہ جو جگر نے کہا تھا یہ سب توڑ تار کے دفع کرو جو ہونا ہو جائے گا we have to finish with them ہو سکتا ہے کہ وہ اسی جوش میں آکے وہ کتنا وقت لگے گا کوئی تھوڑا سے ہی چاہیے نا مواد مسجد سب گر جائے گی حکومت و سخرا بھی گر جائے گا اور ایک توفان کے معنی جو ہیں اٹھے گئے عرب نوجوان اور پھر جو کچھ ہوگا میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا بہرحال اس وقت کا ہمارا مارکہ روح و بدن جو ہے اس کے لیے ہمیں جو اصل ایمفیسس دینا ہے وہ قرآن پر دینا اس میں ہمارے دو لیولز ہیں ایک لیول ہے عمومی عوامی درس قرآن مہران و انیس سو بیس میں یہ لفظ استعمال کیا تھا چودمی صدی کے مجدد آزم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے جب رہائی پا کر آئے ہیں مالکہ سے جدار علوم دیوبند میں پانچ سو علماء کا ایک اجتماع ہوا اور بڑے بڑے سب مولانا تھانوی اور مولانا شبیر محمود عثمانی اور مولانا زیادہ محمود بدنی اے سب کے سب لوگ وہاں کہا شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی عصیری کے دوران دو سبق حاصل کی ہے اس میں موجود تھے مفتی شفی مفتی شفی صاحب نے یہ لکھا ہے واقعہ لکھا ہے وعدت امتنا میں ان کی کتاب ہے ان کے بیٹے پوتوں کی دکان ہے ادارہ اسلامیات وہاں سے آپ کوئی بھی جائے گی چھوٹے سکر آگئے وہ لکھتے ہیں کہ ہم حیران ہیں گئے کہ یہ استاذ العلماء شیخ الشیوخ عمر کے اس حصے میں آکا ان سیونٹیز کوئی نئے سبق سیکھیا ہے کون سبق تو سب گوش براعواز ہو گئے تو فرمایا ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ ہمارے زوال کے دو اسباب ہیں ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا نوٹ یہ الفاظ کیا علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے کیا لاکھوں کی تعداد میں حفاظ نہیں ہے کیا رمضان مبارک میں مسجد تلاش کرنا حفاظ کے لئے مشکل نہیں ہو جاتا لیکن فہم قرآن کہاں ہے تفقہ قرآن کا کہاں ہے تعویل قرآن کہاں ہے اہد حاضر کے قرآن کی رہنمائی کہاں ہے تو کہا ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی ہیں لہذا میں تو فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی کے جتنے دن بھی بقایا ہے دو ہی کام کروں گا ایک تو یہ کہ گلی گلی ناظرہ قرآن پڑھانے کے مکتب کھل دیے جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید کے علم اور ہدایت سے موشنات کرایا جائے اور دوسرے آپس کے اختلافات کو ادھا بھڑکایا جائے گفتی شفی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت نے جو دو باتیں کہیں حقیقت میں وہ ایک ہی تھی ہمارے آپس کے اختلافات کے شدت بھی قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے حلعہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو کیسے جو مر ہوگی بہتر سے مو بحمل اللہ جمعیل اور وہاں جو لفظ استعمال کیا تھا اس کے لئے میں نے عوامی درس قرآن عوامی ٹرین تو چلی تھی پاکستان بننے کے بعد عوامی درس قرآن تو لفظ تو کبھی نہیں سنا ہاں اس کی عملی تفسیر کرنے کہ اللہ تعالی نے اپنے خقیر بندے کے توفیر دی پانچ پانچ سو سات سات سو افراد بار کی صبح پہ جمعہ ہوتے رہے ہیں قرآن درس قرآن کوئی فرقہ واریت نہیں کوئی سیاست نہیں دونوں چیزوں میں سے نہ مذہبی فرقہ واریت نہ سیاست سرکار تو ایک طرح ہمارا یہ عوامی سطح عوامی درس قرآن ہے جس کا کلائمکس پر پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں دورہ ترجمہ قرآن ربضان مبارک شعر رمضان اللذی انتلا فیه قرآن نمبر دو اسی کے ساتھ پھر کتابوں کی اشاعت قرآن کی حکمت قرآن کا فلسفہ قرآن مجید کی ہدایت اس پر ایک موضوع پر کتابیں کتاب چے جرائت ایک تو یہ حصہ دوسرا حصہ ہے مذابتہ تعلیم اور تدریس اس تعلیم اور تدریس میں ایک مرحلہ تو ہے یہ قرآن مجید کی بنیاد پر قائم ہونے والا کالج اور آڈیٹوریو قرآن کالج بدقسمتی سے اس معاملے میں چونکہ ہمیں ریسپانس نہیں ملی ہمارے پیشے نظر جو کام ترمو نہیں ہوا ہمارے پاس بھی آنے والے لوگ وہی نکلے جو کامرس پڑھنا چاہتے ہیں جو کوئی آئی سی ای سی ای جس کا کوئی تعلق علم سے نہیں سرے سے نہیں ملازمت کرنے کی ایک آپ کو ذریعہ بن جائے سرمایہ داروں کی چاکری کریں گے اور کیا کریں گے بہت خوچے اٹھیں گے ملٹی نیشنلز کی چاکری ہو جائے گی لوکلز کی نہیں ملٹی نیشنلز کی ہو جائے گی بہت تو افسوس یہ ہے کہ ہم اس میں پیش رفت دیکھ سکے بارہ جو بھی محنت ہوئی ایک بچہ ہمیں بڑے قیمتی موطی بھی ملے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے خیر سے بلکل خالی نہیں رہا ہے لیکن یہ اصل حدف تھا ہم اس کی طرف اب رجوع اس سال سے کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے چھے اگست تو تقریر کی تھی اور آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگی تھی کہ اب ہمارا یہاں فلسفہ یہ ہے یہاں کی تعلیم دو منیادوں پر ہوئی عربی زبان اور انگریزی زبان دونوں کے اندر مہارت تھا عربی زبان کے ذریعے سے قرآن 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 اور اس کے تابع صرف حدیث اور فقہ یا جو اور چیزیں اسلامیات میں شامل کر دی گئی ہیں اور دوسرے طرف انگریزی کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ اللہ تعفیق دے دے کہ آج کی دنیا جو کہ انگریزی اور ہمارا ملک کے اندر بھی تبقہ وہ جو ہے جو انگریزی ہی میں بات کرنا پسند کرتا ہے ان تک میں قرآن کے دعا پہچانے کو صحیح بند و برست ہو جائے اچھی انگریزی اندہ انگریزی پختہ انگریزی اور یہ کہ سیاسیات اور اقتصادیات کا یہ جو عمرانیات کے اہم ترین شعبے ہیں ان کا ایک گہرا فہم حاصل یہ ہے ہمارا مقصد اس کے لیے ایف اے جو بزامین جس سے ایک امتحان دیا جا سکے ایف اے کا ایف اے کو مقصود نہیں ہمارا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی درجہ میں تو قبول کرنا ہوگا ایف اے بی اے پھر ایم اے کریں ایم اے کر کے ٹیچنگ پروفیشن بہترین پروفیشن ہے حلال ترین روز ہی ہے ٹیچنگ پروفیشن ہے اور وقت ملتا ہے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں خدمت کر سکتے ہیں چھٹییں ملتی ہیں ورنہ یہ ہے کہ لاؤ پڑھ کے اسلامی شریعت پڑھ کے اللہ لام کر کے اندر جائیں یا کمپیٹیشن کے ایگزامینیشن دے کر انتظامیاں مسئلی میں شامل ہو جائیں اب ظاہر بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو عربی پر کمانڈ رکھتا ہو وہ اگر کہیں پر ڈی سی ہوگا تو وہاں یومے کا خطبہ بھی دے گا اس کی ایک حیثیت ہوگی بارالہ یہ تو ہے جو قرآن کالج کا معاملہ ہے اس کے داخلیں اب شروع ہو چکے ہیں میں پھر آپ کو متوجہ دلا رہا ہوں سوچئے خدا کے لئے اپنی اولاد کے مستقبل کے لئے سوچئے کدھر لے جا رہے ہیں آپ کو کدھر جا رہے ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہیں اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کی فیسوں کے اوپر یہ کوئی آسانی سے ایم بی اے اور یہ فرشیت جو ہیں یہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ آدمی کو امیر آدمی نہیں امیر خاندان نہیں ہے کہاں سے یہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے لیکن دنیا کی اتنی اتنی جو ہے القشش ہے کہ جس طرح سے بھی ہو رہا کر رہے ہیں یہاں ہم تقریبا مفت کے اوپر پڑھانے کو تیار ہیں لیکن لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں وہ روح و بدن کا مارکہ ہے ساری توجہ و بدن پر ہے روح پر تو ہی نہیں تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا جس کے لئے میں نے آج پھر یہ اتنی وقت آپ کا دیا ہے پہلی تقریر میں میں نے ایک تاریخی ایک بار سے جائزہ لیا تھا قرآن کیسے ہمارے ہمارے ذہنوں سے ہمارے فکر سے ہماری سوچ سے اوجل ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد تین سو برس نوبل سے کس طرح رفتا 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 جیسے سورج تلو ہوتا ہے ایسے تلو ہوا ہے اس میں جو بھی خدمت اللہ نے ہم سے لی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کالج کا داخلہ جو ہے آپ سوچئے خدا کے لیے سوچئے اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑ کر جائے وہ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے سب سے بڑی صدقہ جاریہ کے لیے تو تین الفاظ جو آئے ہیں قرآن حدیث نوبلی میں اگر میں حضرت امام مسلم نے روایت کی ہے امام حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من سلاس جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے انقطع ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے ہاں تین چیزوں میں اس کے عمل کا حصہ جاری لیتا ہے صدقہ جاریہ کوئی صدقہ جاریہ کوئی دارہ ایسا قائد پر دیا جو قرآن کے فہم اور تفقہ اور تعویل اور ہدایت اس کو بیان کرے اور آنکھ یا کوئی ایسی علمی چیز چھوڑ گیا ایسی علمی تصنیف چھوڑ گیا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا جس سے لوگوں کے سامنے ہدایت آئی ہے قرآن علم کا خزانہ ہے منبع ہے سرچشمہ ہے لیکن ہر دور میں اس میں سے اس دور پر دیا ضروری نکالنا پڑتا ہے کشید کرنا پڑتا ہے اور تیسری یا وہ بیٹا صالح نیک جو اس کے لیے دعا کرتا ہے صدقہ جاریہ میں سے بلکہ سب سے اہم صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے تو ایک کام تو میں نے توجہ دلائی ہے دوبارہ آ جاؤں کوئی ایک مہینے کے بعد اور دوسرا کام جو ہے وہ ون ایئر کورس جو میں شروع کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمے کیا ایم بی بی ایس کیا جو اور کیا پڑھا آئے لیکن قرآن نہیں پڑھا ان سے میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں یہ گھڑی محشر کی ہے ترسلہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں imagine yourself you are standing before your lord اللہ کے حضور میں حاضری ہے اور اللہ پوچھے تم نے انگریزی پڑھ لی تم نے سائنس پڑھ لی تم نے فلا فلا ٹیکنالوجیز حاصل کر لی تم میری کتاب نہیں پسکے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں اج پر ایمان کا شرم نہیں آتی دون مرنے کا مقام نہیں ہے سوچئے کیا پتا ہے آج بھی آسکتی کل بھی آسکتی ممہ کا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کے قیامت تو قائم ہو گئی وہ قیامت جو آئے گی جب بڑی قیامت آئے گی جب آئے گی لیکن وہ تو آگئی اس کی تو آگئی اس کے لیے ون ایئر کورس خاص اس کا یہ موقع ہے کہ کل سے تدریس شروع ہو رہی ہے آپ کوشش کریں محنت کریں جد و جہد کریں اپنی زندگی میں سے یہ نو مہینے نکال لیں اور بنیادی مقصد وہی عربی زبان سیکھنا اور قرآن سمجھنا قرآن سمجھنا سمجھنا تفقق اس مقصد کے لیے نو مہینے زندگی کے نکال لیں اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں بسم اللہ کی بات آپ سے کروں گا بعد میں تقریب بسم اللہ تو آپ کی دل جوئی کے لیے حوصلہ افضائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ چالیس برس کی عمر میں ہوئی تھی آپ کی عمر شریف چالیس برس تھی جبکہ پہلی وحی آئی ہے جب آپ نے کہا مانا بقا رہی ہے اور جب پڑھایا فرشتے نے اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ ورمک لکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یعلم تو کوئی حرض نہیں ہے آپ چالیس کے ہوگے پہتالیس کے پچاس کے اس کے لیے وقت نکالیے پڑھئے سمجھئے سوچئے غور کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے اقول قولی حضا وصفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی موسیقی